بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سجنوں تے مطروں تسی ویخ رہے ہو میرا وی لاغ ریڈار روزانہ دی بنیاد تے تانو ریڈار تے جریان اچھیا اچھیا خبران اور ایکسلوسیو چیزان اور ویچنیاں گلنہ جریانے ازی توڑنال شیئر کر دیا سجنوں تے مطروں آج بھی بہت اہم خبرانے اور توڑے علمی چاہے کہ ساری رات انٹرنیٹ بند رہے ہیں رات ایک بہت درمیان اچانک انٹرنیٹ بند ہو گیا اور ایسے حالات ایک عجیب افراد تفریح اور حالات ایس طرف چلے گئے کہ فتح نہیں کی ہو گیا کی معاملہ ہو رہی ہے کی گل ہو رہی ہے لیکن میرا ریڈار اے دزدہ ہے کہ معاملات آر اور پار دی طرف چلے گئے اور ایسے وقت حالات اے نے کہ کیے اے جا رہے ہیں کہ حکومت بھی اور پی ٹی آئی خصوصی طورتیں امران خانے میں اپنی تیاریاں مکمل کر لیتی ہیں اور ایسے والے چچے ریڈار بے رہے دزدہ ہے کہ اگلے چووی کینٹے برے اہم ہیں ایسے لئے ہی کہ اس چووی کینٹے ہاں دے وچ آر یا پار ہوئی جانا ہے سجنوں تو بترو کیونکہ آج دا دن ایسے والے نلوی اہم ہیں کہ آج عدالتاں دے وچ برے اہم مقدمات جا رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اور جس لئے تسی میرا ہے وی لوگ دیکھ رہے ہوگئے اس وقت ممکن ہے ایک دو عدالتاں دے ایک دو فیصلے ہونا دی ابزرویشن آوی جان اور حالات دا پتہ بھی لگ جائے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ایس دنال نال سجنوں تو مطروں یہ ساری لرائیاں دی اصل وجہ کیے یہ افراتفری وفاق پنجاب خیبر پختونہ اور اسٹیبلشمنٹاں بھی نال لیتا جا رہے ہیں یہ آپ پس سیچے دستوں گربان ہے کیوں میرا ریڈار ہے دستہ کہ سارا کچھ زد انات ہے ہی ہے لیکن اصل گلجریے وہ ایوے ذاتی انات سجنوں تو مطروں ذاتی انات سیاست تو پاری ہو گیا جے سنیا سی نا کہ آسو زرداری سب تو پاری ہون ملک دے اندر جو کچھ ہو رہے ہیں میرا ریڈار ہے دستہ ہے کہ اے دے وچ سب تو پاری جرہ ہے وہ ہے ذاتی انات وہ کس رہاں وہ بھی تو انہوں دا سنیا سجنوں تو مطروں ایسلے حالات اس طرف چلے گئے نے جس طرح میں کہہ رہے ہیں کہ چھو بھی کنٹیا دے وچ کچھ نہ کچھ ہوئے گا وہ دی وجہ ہے وہ کہ حکومت نے اے فیصلہ کر لیتا ہے کہ امران خانو گفتار کرنا ہے پارٹی نو ختم کرنا ہے اور سیاست تیچ انہوں ایسلے لیول تے لے کے آ رہے ہیں کہ عام انتخابات ہون تے نواز شریف نوی لیول پلینگ فیلڈ مل سکے اور جرہی گللہ بچ چل رہی ہیں کہ پھر آپس بیٹھ کے ایک قانون سادی بھی ہوئی گی کہ سارے اہل ہو جان اور یہ وہ ساری ہیں گللہ بللہ جرہی ہیں وہ ظاہرے چل دیا پہ یہ ہیں سارے معاملات دیکھیں آج میں جرہی ہیں تو گللہ کرنا چاہ رہے ہیں آج الیکشن کمیشن نے عمران خانوں بلائے ہویا ہے ممنوع فنڈنگ کیس دے والے جرہی نوٹس جاری کیتا سی تاہیے یاد ہوئے گا نا شوکاز نوٹس او دہ ہون تک جو آپ نہیں لیتا الیکشن کمیشن نے عمران خانوں کیا ہے کہ جناب طلب فوراں پہنچو نہیں تے اپنے وکیل نو اج جرہینا جی پیش کرو تاکہ او اس وضاحت کر سکے جرہ اسی شوکاز نوٹس دیتے سجنوں دے مطرو تے سفر کر لیے کہ جس رہاں عمران خان کہہ دا کہ میں نہیں ماندہ چیف الیکشن کمیشن دے بائیس دے او دے سارے فیصلے ساڑے خلاف نے اور او دے تو وہ کوئی کوئی نہیں اگر اسی سفرے کر لیے کہ عمران خان آج بھی نہیں آن دا او دے وکیل بھی نہیں آن دا تو پھر کی ہوئے گا پھر کی ہوئے گا پھر یقیند ہوئے گا جو حکومت چندی ہے حکومت ہے چندی ہے کہ اس طرح عمران خان نہ ہل ہوئے تو پھر الیکشن کمیشن تے پھر کر سکتے نا کہ جس لئے پیش نہیں ہوئے گا ممکہ نے ایک ادھا نوٹس اور دے دے پھر بھی نہیں ہو پیش ہوں دے تو پھر کی کرنگے پھر ناہل قرار دے دنگے کوئی سزا دے دنگے کوئی جرمانہ کر دنگے کچھ بھی کر سکتے نا اکتہ ہے معاملہ دوسرا معاملہ سجنوں تے بیترو اسلام آباد ہائی کورٹ دے چھو تا انہیں یاد ہے نا میں پہلے وی لاغ اجگل کیتی سی کہ ممنوع کیس دے نال نال ایک درخواست پی ٹی آئی لوں گئی ہے کہ زمنی الیکشن جرے نو ہلکیاں تو ہو رہے نے انہوں نے رکیا جائے ایس لئی کہ اسی تے اکسو تیز درمیان اکسو تیز بندی آدھا جرے نے اسطیفے دیتے ہیں اور ڈیپٹی سپیکر قاسم سوئی اسطیفے انہوں منظور کر کے پورا پروسس مکمل کر کے وہ پیج بھی چکیا وہ انہوں نے رائج کتے اٹک گئے نے کہ وہ الیکشن کمیشن تک نہیں پہنچے کیونکہ الیکشن کمیشن گندہ ساڑھے تو پہنچے ہی نہیں وہ کتے رہا گئے پرویز اشرف نے تباہ لیتا ہے نے آگے جرہا ان سپیکر ہے یا کی ہے کی قانی ہے کسہ قانی ہے اسلام آباد آئی کورٹ انہوں دیکھ رہے ہیں اور سنیا اور تو انہوں ہی یاد ہوئے گا کہ او دیتے فیصلہ محفوظ کر لیتا گیا آریا پار اگر فیصلہ آجند ہے کہ اسطیفے واقعی دے دیتے گے جس نے انہوں نے اپنے ریمارکس کیا سی کہ جس لئے کوئی ممبر قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ دا کوئی رکن اسطیفہ دے دے ہوئے اس تو بات بلانتے بھی نہ آوے اور اسمبلی دا جلاسانچ بھی نہ آوے تو اسطیفہ تصور ہی کیتا جانتا یہ انہوں نے ابزوریشن سی محفوظ فیصلے چکی کہنے دینے اگر اہیو کہہ دے دینے کہ سارے ہاں دے اسطیفے منظور تے اے دا مطلب تے فیر ہے ہویا نا سجنوں تے مطرو پھر الیکشن کمیشن نو سارے ہاں دے اٹھے الیکشن کرانا پہ جائے گا پورے جارے اسطیفے دیتے نے اٹھا تے لیکن اے دے بیچ ایک بری بریگ جی گل ہوئی ہے سجنوں تے مطرو اگر اہی فیصلہ آجند ہے تے الیکشن کمیشن جارہ چودری بنے آیا ہے اور پانچ رکنی بینچے دے اچھ بیٹھ کے ہوتے چیئر بن کے چیئر پرسن بن کے فیصلہ کر رہے گا توشہ خانہ دا کیس سن رہا ہے وہ تے پھر ٹائن ٹائن فش کیونکہ جس لئے سلامباد ہائی کوٹ ہے کہہ دے بے کہ امران خان تے صیفہ دے چکیا تے پھر ناہل کیوں ناہلی تے بندی نہیں تے جس لئے ناہلی نہیں بندی توشہ خانہ دے کیس دی جریئے وہ دی سماعت دی کی وہ جو ہے کیوں سجنو تے مطرو جس لئے میں پہلے کہہ رہے ہیں کہ پاکومتیں ہر حال ہی جو فیصلہ کیتا ہے کہ ناہل تے کرنا ہی کرنا ہے گرفتار ہوندہ یا نہیں ہوندہ وہ تے ناہلی معاملہ چلے پینے مناسب وقت دیکھنگے جس لئے سمجھنگے کہ گرفتار کر سکنے ہیں گرفتار بھی کر لیں گے حکومت ہے حکومت ہی ہوندی ہے نا جی توہینِ عدالت دا کیس بہت اہم معاملہ سجنو تے مطرو انہوں آسانی نال حضب نہیں ہونا لیا گا اللہ بہتی عدالت دے پانچ ججہ نے فیصلہ کرنا ہے اور انہوں از خود نوٹس سمجھا جائے کیونکہ کوئی عدالت دے ویچ درخواست لے کے نہیں گیا توہینِ عدالت دی انہوں نے اپنے طورتے اپنے تائیں جس لئے ایک رولہ پہ آ انہوں نے اپنے طورتے سارے ججہ نے فیصلہ کی تا کہ اہدے تے توہینِ عدالت تے گروائی سننی چاہی دی آس خود نوٹس لے تا اور او دی کاروائی بھی آج متوقع ہے کہندے نے کہ توہینِ عدالت بندی نہیں کچھ لوگوں نے خیال ہے کہ توہینِ عدالت بندی ہے آئین اور قانون ہے کہندے ہے کہ تُسی بھی کسے بھی ججدِ فیصلتِ تنقید کر سکتے ہو وہ دے خلاف اپیل بھی کر سکتے ہو لیکن اس ججدِ بارے دے ویچ کسے قسم دی تمکی نہیں دے سکتے اس ججدِ بارے دے ویچ کوئی رائے نہیں دے سکتے فیصلتِ کل کر سکتے ہو ایک آئین ہی نکتہ ہے سجنوں تیمیترو اگرہن جی ہے تو پھر توہینِ عمران ہاں گیا نا پھس پھر توہینِ عدالت لگی لگی لیکن ماضی دے ویچے ایسنا ہمیشہ ہویا کہ جنہوں جنہوں توہینِ عدالت نے نوٹس ملے انہوں نے آگے غیر مشروط و معافی مانگ لی اور معاملہ رفا دفا لیکن کیا سجنوں تیمیترو کیا عمران خان بھی ایسا کر سکتے کہ عدالت چاہ کے غیر مشروط معافی مانگ لے کہ خلطی ہو گئی میں میڈم دے بارے ایسنا نہیں کہ ایسی بلکہ ایہ گال کیتی سی کہ میں عدالتیں چیز جاں مانگا میں کیس کرانگا یہ وہ مطلب میں تمکین نہیں دیتی اگر تُسی سمجھ دی عدالت سمجھ دی ہے کہ ایسی گال ہے تو میں غیر مشروط معافی مانگنا کیا عیسنا عمران کر سکتے کیا سکتے فیفرڈی گال کیا پنجے دے پنجے جج اس گلتے مطمئن ہو سک دینے اور معافی دے سک دیں اے بہت اہم معاملہ ہے سجنوں تے مطرو میری نظر دے بیچ آج کچھ دوست اپنی رائے دا اظہار کر رہے ہیں جس لئے میں انہوں نے گفتگو کی تھی تو انہوں نے کیا کہ بھی فیصلہ جتوں ہونا ہے اگر انہوں نے معافی دے دیتے تیجے نہ ملی تیجے نہ ملی لیکن میں نہیں ہے کہنے میری رائے نہیں ہیں میں دی تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا عدالتان دے فیصلے عدالتان وہ باستیار نے کچھ بھی فیصلہ کر سکتی ایتے تو ہی نہیں عدالت دا معاملہ اس طلابہ متدد مقدمات نے جنہ دے بھی زمان تامی کرانیاں پہنی ہیں گفتاریاں دے معاملات نے اور بھی معاملات نے کہنے دا مطلب سجنوں تے مطرو اے وے کہ پاکستان دا کوئی ایسا سابق وزیر اعظم نہیں رہا جیدے خلاف اینے مقدمات اور اینہ کچھ جرائی جال بچھایا جائے کہ او دے گرد اینہ تیرات گہرات جرائی تنگ کر دیتا جائے کہ یہاں تے وہ بیٹھ کے مذاکرات کر لے وے ڈیل دے دے وے معاملات نے سلدہ لے وے ساڑھی حکومت تسلیم کر لے وے اور معاملاتوں کے چلپ ہیں ایسنا پہلے نہیں کر دیویا ذاتی اناد سیاست تے پاری کس نہ ہو گیا سجنوں تے مطرو تو انہوں یہ تے یاد ہے نا مولانا فضل رمحان دا لرائی صرف اے وے کہ امران ہاں انہوں ڈیزل کر کے انہوں بزت کر دا تے خیاب پکتون ہاں دے ویچے انہوں جرائے براہ احترام سی بری عزت سی او دا براہ کر دیتا ایس لی انہوں ذاتی معاملہ ہے انہوں ذاتی لرائی چل رہی ہے امران خان دے نال اچھا یا برا جو بھی ہے وہ کرے امران غلط نواز شریف دنوں اے مسئلہ ہے کہ میں نے پنامہ دے ویچے ناہل کرایا میں نے بزت کیتا میں نے ڈاکو کیا میں نے چورو کیا مریم دا پرابلم ہے کہ میرے ابو نو جرائے اور چور کہندہ ساڑھی حکومت ختم کی تھی ذاتی لیکن سجنوں تے مطرو اے ساریاں گلنہ دا تو انہوں علم ہے تو اسی سارے جان دے ہو کتنہ کی پرابلم وہ ذرا غور نہ سننا اجرہ مقدمہ درج ہویا اجرہ مقدمہ درج ہویا دہشت گردی دا دہشت گردی بندی تے نہیں نا جی دہشت گردی تے بندی نہیں ہے کسے صورت نہیں بندی سپریم کورڈ دا فیشلا بھی ایک ایسے تے ہوتے آ چکے آیا اوہ سی فیر کسے دن گال کرا دہشت گردی نہیں بندی لیکن علاقہ مجسٹریٹ جہا ایک پریا لکھا آدمی جہا رات دن ایسے مقدمات اور مقدمات دی شکاں اور رسالے معاملات دے وچ گزردیاں نے انہیں مقدمہ کی سران جمع کراتا اجرہ میں کل بھی وہی لاغیج کیا سی کیا حرکموت کو کچھ تے آئے نا جی اس مجسٹریٹ علی جویت انہیں مقدمہ کیوں کراتا کیا حکومت دے کہنتے یا کسے ہور دے کہنتے عام تاثر ہے یہ اندھا ہے کوئی مسئلہ ہو جائے تو لوگ کی فٹ گئے اندھنے کوئی اسٹیبلشمنٹ نو بدنام کردن دا کوئی کوئی من نو بدنام کردن دا کوئی سے نو بدنام کردن دا تے جننے کیتا ہوں دا او دے بارے جنہیں گا اور کردے کہ ایدھا بھی کتا کوئی مسئلہ ہوئے گا آج میں آیا ہی دستنا آیا سجنہ تمہیں طرح میرا لئے دار ہے ہی دست دا علی جویت علاقہ مجسٹریٹ ہوئے جیدے پرانو رنگ روڈ اتھارٹی سکینڈل اچھ عمران خانے کڈیا سی یاد آیا رنگ روڈ اتھارٹی دے بیچے اس مقدمے دے مدعی دے پرانو عمران خانے بیزت کر کے کڈ دیتا سی کیونکہ وہ دے کرپشن دے برے الزامات سان او معاملات چل بھی رہے ہیں ان بھی چل رہے ہیں اے مقدمے دے مدعی او نے اچھا اے دے بیچے سچ کی ہے چھوٹ کی ہے اے اللہ جاندہ ہے یہاں او لوگ جاندے نے جر اے سارے معاملات دے بیچے انوارم نے میرے ریڈار نے اے انفرمیشن دیتی تے اے میں انفرمیشن تاڑے سامنے رکھ دیتی ایدی تفتیش یقیناً اوک تفتیشی اداریاں نو کر لینی چاہی دیئے سجنوں تے مطرو اے ذاتی اناد اگر سیاست پاری ہو گئی ہے تے پھر اس ملک دے بیچے جمہوریت دا حسن کی تے رہا گیا جمہوری روایات کتے چلیاں گئیاں جمہوری روایات تے او نے کہ ایک دوسرے دنال محبت پیار ایک دوسرے دنسنوں خسخش و سلومی نال برداشت کیتا جائے اے برہنا کر کے مارنا تشدد اے نوی لہر جریہ ہی ہے اے صرف ذاتی اناد ذاتی بغض اور اے ایک انتقامی معاملہ ہے سجنوں تے مطرو کیا واقعی ذاتی اناد سیاست پاری ہوگی سجنوں تبیتروں تجھ بھی سوچو ہزی بھی سوچ رہا اپنا برا خیال رکھنا اور تڑا سڑا سبدا رب رکھا موسیقی موسیقی